صحیح بخاری حدیث نمبر 335 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھیں ایک مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور تمام زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پالے اسے وہیں نماز ادا کر لینی چاہیے اور میرے لیے گنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے بھی حلال نہ تھا اور مجھے شفاعت عطا کی گئی اور تمام انبیاء اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوظ ہوتے تھے لیکن میں تمام انسانوں کے لیے عام طور پر نبی بنا کر پھیجا گیا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اسما سے ہار مانگ کر بہن لیا تھا وہ گم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لیے بھیجا جسے وہ مل گیا پھر نماز کا وقت آہ پہنچا لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی پس خدا ون تعالی نے تیمم کی آیت اتاری جسے سن کر حسید بن خزیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تقلیف ہوئی تو اللہ تعالی نے آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اس میں خیر پیدا فرما دی